دنیا میں بننے والی مختلف چیزوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا جو ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے اسے کارگو شپ کہتے ہیں یہ چیزیں ہوای جہاز کی مدد سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں لیکن اس طریقے کار سے پیسے زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے اس طریقے کار کو کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے اور وارٹر ٹرانسپورٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس طریقے کار سے پیسوں کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے کچھ کارگو شپ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی لمبائی تیرہ سو فٹ تک ہے یہ کارگو شپ ایک وقت میں بیس ہزار سے بھی زیادہ کنٹینر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں آج ہم یہ جانیں گے کہ دنیا کے دس سب سے بڑے کنٹینر شپ کون سے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ٹین سی ایس سی ایل آرٹک اوشن اس کنٹینر شپ کو ساؤتھ کورین کمپنی ہونڈائی ہیوی انڈسٹری نے بنایا ہے اس شپ نے دو ہزار پندرہ میں اپنا پہلا سفر کیا یہ کنٹینر شپ اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی تیرہ سو دس فٹ ہے اور اس کی چوڑائی ایک سو تیرانویں فٹ ہے اور اس شپ کا وزن ایک لاکھ ستاسی ہزار ٹن سے بھی زیادہ ہے یہ اتنا بڑا کنٹینر شپ ہے کہ اس کے اندر انیس ہزار ایک سو کنٹینرز ایک ہی باری میں رکھے جا سکتے ہیں اتنے زیادہ کنٹینرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس شپ کے اندر 93,000 ہارس پاور کا انجن لگایا گیا ہے اتنے طاقتور انجن کی وجہ سے یہ کنٹینر شپ 23 نوٹس کی میک سپیڈ پر چل سکتا ہے اس بڑے کنٹینر شپ کو 23 لوگوں کی کرو ٹیم آپریٹ کرتی ہے اس بہت بڑے کنٹینر شپ کو بنانے کے لیے 135 ملین ڈالرز خرچ ہوئے اس شپ کو 2019 میں امباری شپ بلڈنگ نے جپان شپ یارڈ میں بنایا ہے یہ کنٹینر شپ اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی 1310 فٹ اور اس کی چوڑائی 190 فٹ ہے اور اس کا وزن 2,19,000 ٹن ہے یہ کنٹینر شپ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2000 کنٹینرز رکھے جا سکتے ہیں اس بہت بڑے کارگو شپ میں 11 سیلنڈر ڈیزل انجن لگایا گیا ہے جو کہ 88,000 ہارس پاور کی پاور پروڈیوز کرتا ہے اتنے پاورفل انجن ہونے کی وجہ سے یہ ویسل 21 نوٹ کی میک سپیڈ تک چل سکتی ہے اب یہ شپ لائی بیریان فلیک کے انڈر کام کر رہا ہے نمبر 8 کاسکو شپنگ ٹورس اس شپ کو 2018 میں بیجنگ شپ یارڈ میں چائنہ سٹیڈ شپ بلڈنگ نے بنایا ہے اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 190 فٹ ہے اور اس کنٹینر شپ کا وزن 1,94,000 ٹن ہے اس شپ کی کنٹینر کپیسٹی 2,119 کنٹینرز ہیں اس بہت بڑے کنٹینر شپ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ہورس پاور کی طاقت پیدا کرنے والا انجن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ شپ 22 نوٹس کی میک سپیڈ پر چل سکتا ہے اس شپ کو 2017 میں سیمسنگ ہیوی انڈسٹری نے ساؤتھ کورین شپ یارڈ میں بنایا تھا اس کنٹینر شپ کی لمبائی 1310 فٹ اور اس کی چوڑائی 190 فٹ ہے اور اس کا وزن 2,010,000 ٹن ہے اس شپ کی کنٹینر کپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں 2170 کنٹینرز رکھے جا سکتے ہیں اس شپ کو چلانے کے لیے اس میں ایک لاکھ دس ہزار ہورس پاور کی طاقت والا انجن لگایا گیا ہے اس طاقتور انجن کی مدد سے یہ شپ 22 نوٹس کی میک سپیڈ پر چل سکتا ہے اس کنٹینر شپ میں انرجی سیونگ ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جیسا کہ لو فرکشن انڈر وارٹر پینٹ اور ہائی ایفیشنسی والے پروپیلرز نمبر سکس میڈریڈ میرسک ٹریپل ای اس شپ کو 2017 میں ساؤتھ کورین شپ یارڈ کے اندر بنایا گیا ہے اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 190 فٹ ہے اور اس کنٹینر شپ کا وزن 2,14,000 ٹن ہے اس شپ کی کنٹینر کپیسٹی بہت زیادہ ہے اس شپ میں ایک ہی بار 28,568 کنٹینرز رکھے جا سکتے ہیں اس شپ میں 70,000 ہارس پاور کے دو انجنز لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ شپ 23 نوٹس کی میکس سپیڈ پر چل سکتا ہے اسے 19 کریو میمبر آپریٹ کرتے ہیں اس کنٹینر شپ کو 2018 میں ہن جن ہیوی انڈسٹری نے فلپینز شپ یارڈ میں بنایا تھا اس کنٹینر شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 193 فٹ ہے اور اس کا وزن 2,17,000 ٹن ہے اس شپ کی کارگو کپیسٹی 20,600 کنٹینرز ہے اس بڑے کنٹینر شپ کو چلانے کے لیے اس میں 98,650 ہارس پاور کا انجن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ میکسیمم 22 نوٹس کی سپیڈ پر چل سکتا ہے بیٹر فیول ایفیشنسی کے لیے اس شپ میں بہترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس شپ کو انڈر فرنچ فلیگ آپریٹ کیا جاتا ہے اس شپ کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ لمبا سفر کرنے والا شپ ہے یہ شپ نورتھ یورپ سے ایشیا تک 84 ڈیز میں پہنچتا ہے نمبر 4 OOCL ہانگ کانگ اس کنٹینر شپ کو 2017 میں سیمسنگ ہیوی انڈسٹری نے ساؤتھ کورین شپ یارڈ میں بنایا تھا اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 190 فٹ ہے اور اس شپ کا وزن 210 ہزار ٹن ہے یہ شپ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 21,413 کنٹینرز رکھے جا سکتے ہیں اس شپ کو چلانے کے لیے اس میں 83,000 ہارس پاور کا انجن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ شپ 21 نوٹ کی میکس سپیڈ پر چل سکتا ہے یہ کنٹینر شپ 74 ڈیز میں نورتھن یورپ سے ایسٹ ایشیا میں پہنچتا ہے نمبر 3 CMA CGM جیکس ساد اس شپ کو چائنہ سٹیٹ شپ بلڈنگ نے شنگھائی شپ یارڈ چائنہ میں 2020 میں بنایا اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 200 فٹ ہے اور اس شپ کا وزن 236,000 ٹن ہے اس شپ کو چلانے کے لیے اس میں لیکوی فائیڈ گیس انجن لگایا گیا ہے جو کہ 85,000 ہارس پاور انرجی پروڈیوس کرتا ہے اس شپ کے فیول ٹینک میں 18,600 کیوبک میٹر نیچرل گیس ڈالی جاتی ہے یہ شپ 23,000 کنٹینرز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے اور اس شپ کی میکسیمم سپیڈ 22 نوٹس ہے اس بڑے کنٹینرز شپ کو سیمسنگ ہیوی انڈسٹری نے 2019 میں ساؤتھ کورین شپ یارڈ میں بنایا تھا یہ 20,000 ریفریجریٹڈ کنٹینرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کنٹینرز میں فوڈز, ڈرینک اور میڈیسنز ہوتی ہیں اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 200 فٹ ہے اور اس شپ کا وزن 2,32,000 ٹن ہے اس شپ کو چلانے کے لیے اس میں 89,000 ہارس پاور والا انجن لگایا گیا ہے جس سے یہ میکسیمم 21 نوٹس کی سپیڈ پر چل سکتا ہے اس کا بہترین ڈیزائن فیول کنسپشن میں بہترین کام کرتا ہے نمبر 1 HMM الگسیرس 2020 میں اس شپ کو ساؤتھ کورین شپ یارڈ میں بنایا گیا تھا اس شپ کی لمبائی 1310 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 200 فٹ ہے اور اس کا وزن 2,28,000 ٹن ہے یہ کنٹینر شپ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 23,964 کنٹینرز ایک ہی دفعہ رکھے جا سکتے ہیں اتنے بڑے شپ کو چلانے کے لیے اس میں 82,000 ہارس پاور والا انجن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ شپ 22 نارٹس کی میکس سپیڈ پر چل سکتا ہے اس بہت بڑے کنٹینر شپ کے فیول ٹینک میں 12,000 کیوبک میٹر ڈیزل ڈالا جا سکتا ہے اس شپ کو انڈر پینامہ فلیگ آپریٹ کیا جاتا ہے اس شپ کو ایشیا اور نورتھ یورپ کے مابین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے